نمسکر دوستو باگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ ریسی ایک بار پھر سے لکشمی کے ساتھ میں رومانٹک ڈیٹ کے لیے تیار ہوتا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریسی سمیں پوچھتا ہوا نظر آئے گا کہ کیا تم میرے ساتھ میں بہار کھانا کھانے کے لیے چلو گی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو فٹ سے سمیں دیں جس کے بعد میں لکشمی بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ یومین ڈیٹ کرنے کے لیے بول رہے ہو آپ جس کے بعد میں اسی بولے گا کہ ہاں بلکل صحیح کہہ رہی ہو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہانی کا تھوڑا نہیں بلکہ سمیں ایک اور بھی نئے ٹوشٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے اور اس سمیں کی سوچ کو ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقہ سے لگاتار بڑھ ہوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ملسکا کے تو الٹے دینے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ملسکا کے اس قدر الٹے دینے سٹارٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر سب لوگوں کو پتا لگ گیا ہے کہ ملسکا بلویندر کے ساتھ میں ہی آخر کار پوری پلاننگ کر رہی تھی گداری کرنے کی اور اس کے ساتھ میں ہی سممندھ بناتی ہے لگاتار ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوسٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں ہر ایک سوچ کے پیچھے ایک بہت بڑی ساجس ہوتی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہانی کا تھوڑا نہیں بلکہ سمیں ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئی نئی ٹوسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں چوتا ہے اچھے کلی ہوتا ہے لیکن دوستو آپ جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گناہ دلچس ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا دوستو سوترو کے حوالے سے ایک اور بھی اس سمیں کی بڑی خبر ملتے ہوئی نظر آئے گی جہاں پر ساب ساب بولتا ہوا نظر آئے گا جی ہاں دوستو کیونکہ اس سمیں ساب ساب بولتا ہوا نظر آئے گا وہ بھی ریسیو او برو ایک جی ہاں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جورب بتائے گا کیسے لگ رہی ہے